الحمدللہ الحمدللہ یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلكم تتقون آمنتو باللہ صدق اللہ المودان العظیم وبلغانا رسولوهن نبی اللمین المجین المبین المعین القرین ونحن علی ذلك لنہا شاہدین والشاہدین والآمہین والحمدللہ رب العالمین ایہم وراب انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرام نور مجسم تاجدار عرب و عجم مالک رکاب امم امام القل فخر رسول سیاح لا مکا مالک انسوجان حضور احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے دوہر بار میں محبت کی تعالی میں درود پاک سجا کر پیش کریں پڑھے بار آزار سیدینا شفیعنا نبینا حضیوینا مورا محمد بارکہ وسلم صلو علیہ صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم حضرات اکرام مقار ہمارا سفر بہت ہی چیزی کے ساتھ اس ماہ پرنور میں ہوتا جا رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس رمضان القریب کے دس تاریخ آج مکمل ہونے کو ہے عزیزانِ ملتِ سلامیہ آج بھی ایک بہت عظیم تاریخ ہے ایک تو جمعہ کا دن برکتوں کا دن دوسرا یہ کہ رمضان القریب کا یہ مبارک مہینہ اور ساتھ ہی ساتھ آج کی تاریخ میں خصوصیت یہ کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یوم و سال ہے آج آپ کا اُس سے پاکھ ہے رفیقانِ ملتِ سلامیہ اللہ تبارک و تعالی قرآنِ مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایواللذین آمنو کتب علیکم السیاء ای ایمان والو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ایسے ہی فرض کیا جیسا کہ تم سے پچھلے امتوں کے اوپر فرض کیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرحزگار ہو جاؤ متقی ہو جاؤ عزیزانِ ملتِ سلامیہ ہمارے اور آپ کے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں مذہبِ سلام کے اکثر عرقان اللہ کے کسی بے برگزیدہ بندے کی یادگار ہوا کرتی ہے جیسا کہ حج کرنے کے لئے کوئی جاتا ہے صفہ مروہ کی سعی کرتا ہے تو وہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا کی یاد ہے چاہے زمزم پہ جاتا ہے حضرتِ اسمعیل زبیع اللہ کی یاد ہے بندے مومن قربانی کرتا ہے حضرتِ اسمعیل زبیع اللہ کی یاد ہے اسی طرح سے مذہبِ اسلام کے اکثر عرقان کسی نہ کسی اللہ کے نبی یا برگزیدہ بندے کی یاد ہے تو رمضان المبارک میں ہی کیوں اللہ نے ہمارے اوپر روزے کو فرض کیا چاہتا تو کسی اور مہینے میں فرض کر سکتا تھا کسی اور گھڑی میں فرض کر سکتا تھا یہ رمضان کے مہینے میں ہی ہم پر روزہ فرض کیوں ہوا تو عزیزانِ ملتِ سلامیہ روزہ فرض ہونے سے پہلے جب روزے کی فرضیت ابھی نہیں ہوئی تھی ہمارے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اللہ نبارک اب تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ عدہ اتنی پیاری اور اتنی پسند آئی کہ اسی مہینے میں رمضانِ کریم کے روزے کو فرض کر دیا عزیزانِ ملتِ سلامیہ اس میں بڑی فضیلتیں ہیں رمضان المبارک میں بہت فضیلتیں ہیں اس مہینے کی اس مہینے میں بڑی برکتیں ہیں عزیزانِ ملتِ سلامیہ بتایا یہ جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند آسمان پہ تلو ہوتا ہے شیعاتین اور شرکت جن کو جھگڑ لیا جاتا ہے انہیں قید کر لیا جاتا ہے عزیزانِ ملتِ سلامیہ اور نیکیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے بابِ رحمت کو کھول دیا جاتا ہے عزیزانِ ملتِ سلامیہ اور بھی بتایا جاتا ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ مہینہ وہ فضیلت کا حامل مہینہ ہے مسلمانوں جس کے لئے جنت کو شروع سال سے لے کر کے آخر سال تک سجایا جاتا ہے سوارا جاتا ہے رمضانِ کریم کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتے پھر سے جنت کو سجانے اور سوارنے میں لگ جاتے ہیں ایک سال سے لے کر اس کے ماہِ رمضانِ مبارک کے استقبال میں جنت کو سجایا جاتا ہے جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے اس رمضانِ مبارک کے لئے عزیزانِ ملدتِ سلامیہ ہم اور آپ بڑی خوش نصیبی ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم اور آپ اس رمضانِ مبارک میں اور پرنور ساعتوں میں اپنے سفر کو گزار رہے ہیں عزیزانِ ملدتِ سلامیہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضانِ مبارک میں بہت زیادہ نزولِ اجلال فرماتا ہے رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے اللہ کے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی اس رمضان المبارک کا چاند اس نیلگو آسمان کے اوپر طلوع ہوتا ہے اسی دن سے رحمت و انوار کی جھمہ 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 ساون بھادوں پرسنے لگتے ہیں عزیزانِ ملدتِ سلامیہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہر لمحہ جو ہے قیمتی ہے ایک ایک لمحہ قیمتی سے قیمتی ہے عزیزانِ ملدتِ گرامی آقا کریم سرورِ کائنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک میں ہر دن ہر دن ایک دن میں دس لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوا کرتی ہے دس لاکھ لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے عزیزانِ ملدتِ سلامیہ اللہ تعالی پورے مہینے میں دس لاکھ لوگوں ہر روز دس لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور جب آخر دن آتا ہے آخری دن ہوتا ہے تو جتنا پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو آزادی کا پروانہ دیتا ہے اس انتیس میں دن میں اتنے لوگوں کو برابر میں پروانہ ملتا ہے جہنم سے آزادی کا عزیزانِ ملدتِ سلامیہ کتنا قیمتی وقت ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے لیکن ہمیں اور آپ کو فکر تک نہیں ہے ہم اور آپ سوچتے تک نہیں ہے اللہ کے نبی سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے امتیوں کو پتا چل جائے کہ اس رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کی برکتیں کیا ہیں تو میری امت کی لوگ یہ سوچا کریں گے یہ تمنا کریں گے کہ کاش پروردگارہ پورے کے پورے سال روزہ ہوتا عزیزانِ ملدتِ سلامیہ اس کی اہمیت کو کیا سمجھو گے مسلمان جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پکار پکار کے کہتی ہیں اے میرے بندوں مانگ لو جو چاہتے ہو مانگ لو جتنا چاہتے ہو مانگ لو عزیزانِ ملدتِ سلامیہ ہم اور آپ کس گفلت میں اپنے زندگی کو گزر بسر کر رہے ہیں اگر کوئی دنیا جو ہے ایک ہمارے علاقے کا سیٹھ اعلان کر دیتا ہے اے میرے محلے کے لوگو تم جو چاہتے ہو طلب کر لو جتنا چاہو پیسہ طلب کر لو تو اس کے دروازے پر بھیڑ لگ جاتی ہے کہ ہاں ہمیں اتنا پیسہ دے دو ہمیں اتنا پیسہ دے دو لیکن قربان جاؤ مسلمانوں اس کی بھی دینے کے ایک لیمٹ ہوتی ہے اس کا بھی ایک حد ہوا کرتے ہو عاد ہوتی ہے کہ وہ کتنا دے سکتا ہے لیکن اللہ تبارک بتاڑا کہ خزانے میں کبھی کسی چیز کی کبھی نہیں ہوتی ہے وہ ان لیمٹ عطا کرنے والا ہے جتنا چاہو جیسے چاہو مانگ لو اے میرے بندوں مانگ لو لیکن ہم اور آپ ہیں کہ اتنے قیمتی وقت کو یوں ہی خفلت میں گزار رہے ہیں نفیقہ نے اللہ تبارک بتاڑا نے اس میں وہ برکتیں رکھی ہیں اس مہینے میں وہ فضیلتیں رکھی ہیں وہ برکتیں رکھی ہیں کہ اگر تم ایک نیکی کرتے ہو تو ستر نیکیوں کا ثواب پاتے ہو اس مہینے میں اس مہینے میں اگر کوئی ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے اور کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو ستر فرضوں کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے مسلمانوں کتنا قیمتی وقت ہماری اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے ایک اشرہ گزر گیا ہے ہم اور آپ غفلت میں زندگی گزر رہے ہیں ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں چاہیے کہ اس کے وقتوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو ہم قدامن میں سمیٹ لیں عزیزان ملت یہ رمضان المبارک رمضان المبارک کا مہینہ بھی بقلب روز قیامت اللہ کے حضور میں شفاعت کرے گا لیکن کس کی شفاعت کرے گا جو اس رمضان المبارک کی اہمیت کرے گا جو اس رمضان المبارک میں روزے رکھے گا روزے کی فرضی جد جس کے اوپر روزے فرض کیے گئے مسلمانوں ہمارے اور آپ ایمان والوں کے اوپر فرض کیا گیا اللہ نے فرمایا آئی ایمان والوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے نیفکن افسوس کہ مسلمان ایمان والوں میں فرض کیے گئے ہیں روزے ایمان والا ہے کہ غفلت میں زندگی گزار رہا ہے عزیزانِ ملتِ سلامیہ اور وہ تبلیغی وہ تونڈے جگلی گلی پھرنے والے جن کے اوپر فرض ہی نہیں ہے ہم اور آپ ان کی عبادتوں کی دعا ہی دیتے ہیں ہم اور آپ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر رشک کرتے سوچتے ہیں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں کتنی روزیں رکھتے ہیں عزیزانِ ملتِ سلامیہ حقیقت میں اٹھا کر دیکھئے قرآنِ پاک کو تو قرآن کے نظریے سے ان کے اوپر نماز فرض ہی نہیں ہے ان کے اوپر نماز فرض ہی نہیں ہے ارے وہ تو ایمان کے ڈکائت ہیں ایمان چور ہیں میں تو کہتا ہوں ایمان نہیں بلکہ نماز چور بھی وہ ہیں جگہ جگہ جا کر کے جو نماز کا دفع دیتے ہیں لیکن وہ نماز کے بھی چور ہیں عزیزانِ ملتِ سلامیہ یہ رمضان المبارک کا پرنور مہینہ چل رہا ہے اس کی سب سے اہم سب سے اہم عبادت نمازِ ترابی ہے جس کو قیامِ لیل کہا گیا ہے عزیزانِ ملتِ سلامیہ نمازِ ترابی کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے عفیقہ نے ملتِ گیرہ میں جو رمضان المبارک کے پرنور ساعتوں میں ہم پر جو ہے جب پڑھنا ضروری ہے ہم اور آپ ہیں کہ نمازِ ترابی میں بھی غفلت کرتے ہیں بہرحال میں نے کہا کہ وہ جو ہے تبلیگی ہے تبلیگی جو ہے نماز چور بھی ہے وہ صرف ایمان چور نہیں نماز کے بھی چور ہے ہم اور آپ ان کی نمازوں کو دیکھ کر کے سوچتے ہیں رہے کتنے نماز پڑھتے ہیں سنو مسلمانوں ہم اور آپ پڑھتے ہیں ترابی کی بیس رکعات نماز اور یہ آج سے نہیں صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی زمانے سے چلا آ رہا ہے خلیفت المسلمین حضرتِ سیدنا عمرِ فاروقِ عظم رضی اللہ وتبارکہ وتعالی انہوں نے اپنے دورِ خلافت میں اس کو جو ہے قائم کیا ترابی کی بیس رکعات نماز باقاعدہ جماعت سے قائم کیا بیس رکعات نماز جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں لیکن یہ تبلیغی آٹھ رکعت پڑھتا ہے کہتا ہے آٹھ ہی رکعت ہے ابھی کچھ سال پہلے دیکھو اتنے بڑے چور ہیں یہ اتنے بڑے نماز کے چور ہیں کچھ سال پہلے انہی کے مولوی کے ایک کلپ آتی ہے وہ کہتا ہے کہ جو ویتیر ہے نمزان میں اسی کو جماعت سے پڑھ لینے کا نام ترابی یہ پوری کی پوری ترابیخ آگیا بتاؤ یہ نماز چور ہے کہ نہیں ہے عزیزان ملت اسلامیہ تم ان کی عبادتوں پہ جا کر ان کی نمازوں کو دیکھ کر کے اپنی نمازوں ہاں آقا نے فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا اور ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی کہ وہ نمازیں آئیتی پڑھیں گی اتنی نمازیں پڑھیں گی وہ جماعت کہ تم ان کی نمازوں کے آگے اپنی نماز کو جاہاں حقیر جانو گے وہ اتنا قرآن کی تلاوت وہ جماعت کرے گی کہ تم ان کی قرآن کی تلاوت کے آگے اپنے قرآن کی تلاوت کو حقیر جانو گے وہ اتنا روزہ رکھیں گے کہ تم ان کے روزے کے سامنے اپنے روزے کو حقیر جانو گے لیکن ہماری آقا نے یہ بھی فرمایا ان کے نماز پڑھنا ان کا روزہ رکھنا سب اپنی جگہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ قرآن تو کوئی پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا ان کا قرآن پڑھنا ان کا نماز پڑھنا ان کا روزہ رکھنا ان کے موہ پہ مار دیا جائے گا تو بتاؤ مسلمانوں جن کے لئے ہمارے آقا نے فرمایا کہ ان کے موہ پہ مار دیا جائے گا ان کی ساری عبادتیں مار دی جائیں گی وہ قوم جو ہے بہت شوق و ذوق سے نماز پڑھ رہیے روزہ رکھ رہیے اور جس کے لئے قبول اور جس کے نمازیں قبول ہونی ہیں جس کے اوپر نماز فرض ہے جس کے لئے تمام تر رحمتیں کے رحمتوں کے دروازے کھولے گے وہ قوم غفلت میں زندگی گزار رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا حال ہوگا مسلمانوں کل بروز قیامت کس طرح سے حاضری کس طرح سے مو دکھاؤ گے رب کے حضور میں عزیزانِ ملتِ سلامیاں تمام تر مسئیبتوں سے ہم گھرتے جا رہے ہیں گھرتے جا رہے ہیں لیکن ہم اور آپ ہمارے عقل کے دروازے ابھی تک نہیں کھل رہے ہیں عقل کے دریجے پہ پردے پڑے ہوئے ہیں عزیزانِ ملتِ سلامیاں ذرا سوچ کے دیکھئے سوچ کے دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہدہ رمضان المبارک میں ہمیں کس طرح سے آسانیہ عطا کر دیا کرتا ہے کس طرح سے ہمارے دسترخان کو خوشادہ کر دیا کرتا ہے پورا سال انسان سوچتا رہتا ہے کہ ہم یہ نعمت کھائے وہ کھائے وہ کھائے سوچ کر کے زندگی گزار دیتا ہے کہ موسم آتا ہے چلا بھی جاتا ہے لیکن کبھی ایک دو مرتبہ کھالے تو بڑی بات ہے لیکن رمضان القریم وہ پر نور مہینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس میں دسترخان کو اتنا رب تبارک و تعالی کشادہ کر دیتا ہے اور ہم اور آپ سوچتے بھی نہیں ہیں وہ ساری چیزیں وہ نعمتیں ہم کھا بھی لیتے ہیں پتا نہیں چلتا کہاں سے آتا ہے کیسے کھا لیا ہے عزیزان ملدت سلامی وہ رزاق قادر مطلق ذات ہے جس کے لیے تم نے صبح صاجق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ایک دن تم نے جو ہے روزہ رکھا اور اپنے آپ کو کھانے پینے سے باز رکھا پیٹ کو بھوکا رکھا اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوا انعام ہوا کہ اللہ نے تمہارے دسترخان میں اتنی کشادگی کر دی کی ہر طرح کی نعمتیں سے تم کو نواز دیا ہے عزیزان ملدت سلامی ازرہ سوچ کے ریکھو مسلمانوں رمضان القریم رحمت و مغفرت و برکت کا مہینہ ہے اس میں بہت سب کی مغفرت ہو جایا کرتے ہیں گناہگاروں کی بخشش اللہ فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن ایمان والا خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول کے لئے اپنے آپ کو روزہ سے رکھتا ہے بالکل خلوص سے خلوص نیت کے ساتھ دکھاوے کے لئے نہیں کی لوگوں میں بتاتا پھر ہے کہ ہاں میں روزے سے ہوں نہیں نہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے اگر کوئی بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو ماف کر دیا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا غور کرو مسلمانوں کی اتنا قیمتی وقت ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے میں آپ کو جھجوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ اپنے ذہن کو بدل کیے ذرا سوچ کے دیکھئے کہ ہاں اللہ نے کس قدر رحمتوں سے ہمیں میسر کیا ہے کتنا انعام عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اور یہ بھی جان لو مسلمانوں اتنی نعمتیں صرف اسی امت کی خصوصیات ہیں ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے ان کے تفیل سے ہمیں اور آپ کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں ورنہ کسی امتوں کو اتنا جو ہے فیسلیٹی نہیں تھی اتنی جو ہے ساری چیزیں محصر نہیں تھی کہ ایک کرے اس کا بدلہ ستر پا جائے نئی نئی مسلمان اور یہ ہمارے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے عزیزان ملدت سلامی ہم اور آپ ایک دن ایک نئی کرتے ہیں اللہ اس کا ستر بدلہ عطا فرماتا ہے تو جتنا زیادہ ہونا چاہیے اس میں ہم نیکیاں کر لیں جتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں نمازیں پڑھ لیں کیوں اس لیے کہ ایک کا بدلہ ہمیں ستر ملے گا اور اللہ کا وعدہ ہے تو وہ وعدہ خلافی کرنے والی ذات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی وہ شان ہے کہ وہ وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرتا عزیزان ملت اسلامی اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ ایک کا بدلہ ستر ملے گا تو ہم اور آپ تو ویسے قدم قدم پر گناہ ہوتے رہتے ہیں ہمارے گناہوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے ہمارے گناہوں کا کوئی پتہ نہیں کہ ہم کتنا گناہ کر رہے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ یہ بمپر آفر کا جو موقع ملہ ہے اس میں جتنی زیادہ صرفتار ہوتے ہیں ہر طرف سے ہمارے آنے جانے کا دروازہ بند ہوتا ہے تو مسجد کی جانب دوڑتے ہیں مسجد کو آباد کرنا سوچتے ہیں لیکن حال ہی میں کیا ہوا تھا مسلمانوں ابھی بھی ہم اس میں جوج رہے ہیں پچھلے سال کے رمضان کو اٹھا کر دیکھ لو جو بندہ کبھی مسجد کے طرف قدم نہیں بڑھایا کرتا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ میں مسجد میں چلا جاؤں لیکن اللہ مسجد سے آواز آ رہی ہے ہم اور آپ ادھر ادھر بیٹھے کٹے پہ یا ہمیں بیٹھے شکوے گلے کرتے رہ جاتے ہیں لیکن ہمیں فکر نہیں کہ ہم مسجد کے جانب پڑھ کر کے ایک قلب آگے آ جائے مسجد میں معزل اور امام اکیل آزان دیکھ کہ نماز عدا کر لیتا ہے بتاؤ مسجد کے درو دیوار جب روتے ہیں تو اسی طرح سے قہر پڑھتا ہے عزیزانِ بلدی سلامی ہم اور آپ سوچتے رہ جاتے ہیں ہاں کھالی یہ ٹھیک ہے یہ کسی وجہ سے کوئی بیماری ضرور ہے لیکن یہ ایک وبا ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان سے اب بھی بھی نہیں جا رہی ہے اب بھی ہمارے اقلوں پر پردے پڑھ گئے ہیں ہم ابھی بھی ہوش کے ناکون نہیں لے رہے ہیں ابھی بھی ہم سوچ نہیں رہے ہیں کہ اللہ سے ہم کتنا غافل ہیں ہم نے اتنے عمر میں بہت سارے حالات کا معاہدہ کیا ہے میں نے یہی دیکھا ہے اپنے قوم کے اندر کہ جب ہمارے قوم میں کوئی مسیبت آتی ہے تب وہ سوچتا ہے کہ مسجد کے جانب بھاگو اور جیسے ہی وہ پریشانے سے چھٹکارہ پاتا ہے جب کہاں مسجد ہے کس تو مسجد کہتے ہیں بھول جاتا ہے عزیزانِ ملدتِ سلامی کب تک اس طرح سے جوہیہ کرتے رہو گے کب تک اس طرح سے پریشان ہوگے تو محلے میں مسجد کی طرف آوگے عزیزانِ ملدتِ سلامی اپنے حالات کو صدارو اپنے آپ کو دیکھو اپنے اپنے آمال کا محاسبہ کرو کہ کیا ہمارے اندر کون سی کمی ہے ہم اور آپ ادھر ادھر دن جار دن رات بیٹھے بیٹھے یہاں پہ کٹو پہ ادھر ادھر بیٹھے تھالے ایک دوسری کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہے اس کے اندر یہ کمی ہے اس کے اندر وہ کمی ہے وہ ایسا گالی دیتا ہے وہ ایسا شراب پیدا ہے دن بر یہ کرتے ہم گزار دیتے ہیں لیکن ایک مرتبہ ایک مرتبہ یہ دل میں ذہن میں خیال نہیں آتا کہ ہم اپنے اندر بھی دیکھیں کیا ہمارے اندر بھی کوئی کمی پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے عزیزانِ ملدتِ سلامی آج کے مسلمان ہیں ہمارے اور آپ کے لئے کامیابی ہے اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ مومنین کامیاب ہیں کامیاب ہونے والی جو ذات ہے وہ صرف ایمان والوں کی ذات ہے لیکن آج مومن بھی پریشان ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے ہر ایک چاہتا ہے ہم کامیاب ہو جائے لیکن عزیزانِ ملدتِ سلامی جس کے پہلے کامیاب ہونے کے لئے سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کو اوپر نظر ڈالنے سے پہلے میں اپنے اوپر نظر ڈالنا چاہیے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی ذات ہے جنہوں نے لکڑی سے جہاں میدان کو فتح کر لیا صرف مصواق کر کے میدان فتح کر لیا عزیزانِ ملدتِ سلامی اس کا پس منظر دیکھئے ان لوگوں نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ باطل کے سامنے کیا ہے میرے سامنے جو ہے اس کے اندر کیا کمی ہے یا کیا بات ہے یہ میدان جنگ میں اتر گئے ہیں تلواریں چل رہی ہیں میدان میں میدان فتح نہیں ہو رہی ہے لوگ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں عزیزانِ ملدتِ سلامی سرکارِ سیدنا فاروقِ عظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس لوگ آتے ہیں اے امیر المومن فاروقِ عظم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میدان میں جا رہے ہیں تلواری بھی چلا رہے ہیں زبان پہ کلمہ بھی ہے دوب لپ پہ درود بھی ہے لیکن ابھی تک ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے لیکن عزیزانِ ملدتِ سلامی کیوں کامیابی نہیں مل رہی ہے سرکارِ فاروقِ عظم نے کہا تا سنو سنو اس کے پہلے کہ تم کسی اور کی جانبی رکھ کرو اس کے پہلے اپنے اپنے اندر جھان کر کے دیکھو کہ ہم سے کون سے سنت ایسی ہے جو چھوٹ رہی ہے ہمارے اندر کون سا طریقہ جو چھوٹ رہا ہے کہ ہمارے اندر کون سے کمی آگئی ہے عزیزانِ ملدتِ سلامی جب اپنے اندر لوگوں نے کھنگالہ اور تلاش کیا تو کہا کہ ہاں ہمارے اندر مصوات کی سنت چھوٹ رہی ہے عزیزانِ ملدتِ سلامی جبکہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے اس کے نہ کرنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے اندر یہ کمی پایا تو کہا کہ ہاں یہ کمی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے حضرتِ فاروقِ عظم نے کہا کہ سب پہلے اپنے تلواریں رکھ دو جو لوگ جوار ہیں وہ درختوں پہ چڑھ جائیں اور جو درختوں پہ چڑھ کر کے مسواق توڑ توڑ کر کے دے جو بڑھے ہو ان کو دے اور خود مسواق کریں عزیزانِ ملدتِ گیرہ میں جب ان لوگوں نے مسواق کرنا شروع کیا تھا تو تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کافر یہ کہتا ہوا بھاگ رہا تھا کہ رہے اب یہ تو لگڑی چبا رہے ہیں آگے احسان نہ ہو کہ ہمارے جسموں کا چبا جائیں وہ کہتا ہے بھرار ہو گئے مہدانِ جاد سے بھاگ گئے مہدان پتہ کر لیا اب کامیابی پا گئے عزیزانِ ملدتِ سلام یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا الزام کسی اور کے اوپر رکھنے سے پہلے اپنے آپ میں دیکھئے کہ ہمارے اندر کیا کمی پائے جا رہی ہے ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں لیکن حال تو یہ ہے مسلمانوں کہ ہم اگر کوئی پیجنس سٹارٹ کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو رہے تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہم ہاں وہ جو ہے میرا دشمن ہے وہ جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑا گیا ہے اس کی نظر لگ گئی ہے وہ کچھ کرا رہا ہے ہم اور آپ اس میں سب سے زیادہ پریشان ہیں ہاں میں مانتا ہوں آج کے دور میں اپنے پریشانے سے زیادہ لوگ دوسروں کے خوشی سے پریشان ہیں لیکن عزیزانِ ملدتِ گیرہ میں جب آپ اپنے اندر فجر کی نماز میں اللہ نے برکت رکھی اور چہرے پر نور رکھا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے کام کرنے کو نکلو اللہ تمہیں دوزی کا وعدہ کرتا ہے دو دوزی دے گا زہر کی نماز میں طاقت و طوانائی آتی ہے اس طرح سے ہر نماز کے الگرک مفاہم ہیں عزیزانِ ملدتِ سلامیہ تو آپ سوچئے کہ ہماری جو ہے جو دیکھتے ہیں کہ نو بجے کے مارکٹ ہے تو ہم اٹھتے ہیں ساڑھے آٹھ بجے صبح صویرے اٹھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے ہم کہاں کس غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں ہمارے اندر کمیاں ایک نہیں ہزار کمیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں لیکن ناکامی کا الزام ہم دوسرے کے سر پر باندھ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ ہمیں کامیاب نہیں ہونے دے رہا ہے ہم جس ویہ پاری سے مال بیجنا چاہتے ہیں وہ جا کر کہ ہم سے پہلے اس سے جو مال لے لیتا ہے یا اس کو بیجیتا ہے ہم اپنی کامیاب ناکامی کا سہرہ کسی اور کے سر پر رکھ دیتے ہیں عزیزہ نے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جب سے زیادہ ان معاملات میں پریشان ہیں تعویزات اور گھنڈوں میں پریشان ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے تمہارے گھر میں میں تو صاف صاف طور پر یہ کہتا ہوں اگر تمہارے گھر میں الفاظ بابِ اجابت سے ٹکراتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے عزیزہ نے ملتِ سلامیہ کہنے کا مقصد یہ ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ جس حالات جس پرکتاً ماہول سے گزر رہے ہیں یہ سب ہماری کمیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ پریشان ہیں عزیزہ نے ملتِ سلامیہ نورنا نظر اٹھا کر کے دیکھئے پوری دنیا اس وبا سے تقریباً تقریباً آزادی پا رہی ہے لیکن ہماری اور آپ کے اوپر شکنجہ کشا جا رہا ہے ہماری اور آپ کے اوپر نکلنے راستے تنگ کر دیے جا رہے ہیں ہماری عبادتگاہوں پر پھر سے پابندیاں لگائے جا رہی ہیں حقیقت میں گو نہیں عزیزہ نے ملتِ سلامیہ فرمایا جاتا ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے ایک وقت نماز کو حاضر نہ ہوئے تو یہ نہ سوچنا کہ تم نے نماز نہیں ادا کیا تم نے اپنی طرف سے نماز نہیں ادا کیا بلکہ اللہ نے تمہیں اس لائق نہیں سمجھا کہ تمہیں اپنے سجدے میں آنے سے منا کر دیا عزیزہ نے ملتِ سلامیہ سوچئے کہ جب مسجدوں کے دروازے بند ہو رہے ہوگے تو اللہ کتنا ناراض رہا ہوگا اللہ کتنا ناراض ہوگا کہ یہ بندے اتنا جو ہے غافل ہو چکے ہیں عزیزہ نے ملتِ سلامیہ اب بھی ہوش میں آجاؤ مسلمان و رب کو راضی کرنے کا وقت ہے اللہ رحمتِ الٰہیہ پکار پکار کے کہہ رہیے مانگو 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 تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ سے یہ مانگے اللہ تو راضی ہو جا عزیزہ نے ملتِ گرامی جب اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا کے کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو ناکام کر دے عزیزہ نے ملتِ سلامیہ ہم اور آپ کس طرح سے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں رمضان کے روزے ہم نہیں رکھتے ہیں اور پھر ناکامی کا سہرہ کسی اور کے سر پہ بانتے ہیں نمازوں کی پابندی ہم نہیں کرتے ہیں ناکامی کا سہرہ کسی اور پہ بانتے ہیں ہم اپنے صدقہ و خیرہ اپنے غریب بھائیوں کو امداد نہیں کرتے ہیں ناکامی کا سہرہ کسی اور کے سر پہ بانتے ہیں غلطیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور ناکامی کا سہرہ کسی اور کے سر پہ بانتے ہیں لیکن عزیزہ نے ملتِ سلامیہ ان سب میں سب سے زیادہ برا عمل کیا ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا یہ سب تو ہے ہی ہے برا عمل گناہ کا سبب ہے لیکن ان سب میں سب سے برا عمل وہ ہے جو اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والی ذاتیں ہیں جو لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کے ساتھ میں تم یارانہ کرتے ہو سب سے برا عمل یہ ہے بتاؤ عزیزانِ ملتِ گرامی آج کل کتنے لوگوں نے سر اٹھا لیے ہیں کتنے لوگوں نے ہمارے مذہبِ اسلام و پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آئے دن کچھ نہ کچھ باتیں کی جا رہی ہیں آپ کو سب کو خبر ہے شوشل میڈیا پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اللہ علیہ وسلم عزیزانِ ملتِ اسلامی ہے لیکن ہمارا اور آپ کا ایسا یارانہ ہے کہ نیار کئی سے چھوڑ سکتے ہیں کئی سا دوستانہ ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں تم مارے جا رہے ہو مردے چلے جا رہے ہو لیکن ابھی بھی اپنے آپ کو عزیزانِ ملتِ اسلامی ہے ہم حالات اتنے برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں ابھی بھی کالت جی والے شکر کرو کہ تمہارے طرف حالات اللہ کا شکر ہے ورنہ حالات اتنے برے ہیں کہ ایک ایک علاقے میں پندرہ پندرہ بیس بیس جنازے ایک ایک وقت میں اٹھائے جا رہے ہیں قبرستانوں میں جگہ نہ بچی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامی ہے ابھی ہوش میں نہیں آ رہے ہیں مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہم جب بڑے ہوں گے تب ہی مریں گے تب ہی جہے قبر میں جائیں گے وہ بھی سوچتا ہے ابھی کیا توبہ کریں گے توبہ ابھی توبہ توبہ کے لیے وقت ہے کر لیں گے توبہ عزیزانِ ملتِ اسلامی ہے ابھی میں آپ کو اپنے اوپر اپنی آپ بیٹی بتاتا ہوں کہ میں نے ایک مرنے والے سے ابھی شام میں بات کیا وہ صبح میں انتقال کر گیا شام میں میری بات وہ اچھے سے اس نے بات کیا صرف اس نے یہ کہا کہ ہاں میرے سینے میں تھوڑی سے تکلیف ہے لیکن ایسا نہیں لگ رہا تھا وہ سب کچھ پہچان رہا تھا سب کو ایسا نہیں ہے کہ جب آپ ایک مہینہ دو مہینہ جو ہے بستر پہ پڑے رہو گے تب ہی جا کر کہ مرو گے نہیں مسلمانوں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب اور کیسے آ جائے میری والدہ بتا رہی تھی کہ وہ رات کے دھائی بجے تک اچھے سے وہ انتان اچھے سے رہا اور اچھے سے کھایا پیا اپنے قبروں کی فرق فکر کرو مسلمانوں ہم اور آپ ہیں کہ ابھی تک دھوش میں نہیں آئے ہیں ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں لیکن ہمیں فکر نہیں ہے مسلمانوں کے ہمیں بھی یہاں پہ آنا ہے وہ چھوٹی سی جگہ اندھیری سی کوٹری ہے عزیزان ملت سلامیہ لیکن فکر نہیں ہے خدا کو یاد کر لے پیارے وہ ساعت آنے والی ہے عزیزان ملت کرامی ایک نبی ہے جن جب نے غالباً حضرت موسیٰ علیہ صلات و اسلام کے دور کا واقعہ ہے کہ جب حضرت ملک الموت پہنچتے ہیں روح قبض سے روح کو لینے کے لیے تو پوچھا کہ بتاؤ میں نے تو کہا تھا کہ جب آنے سے پہلے مجھے خبر کر دینا مجھے خبر کر دینا کہ میں آپ کی روح کو لینے آنے والا ہوں لیکن تم نے مجھے بتایا نہیں اور چلے آئے تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ کیوں آپ کے بغل میں فلا کا انتقال ہوا آپ کو پتا نہیں چلا ہاں پتا چلا ادھر آپ کی دائر بازو میں فلا کا انتقال ہوا پتا نہیں چلا ہاں پتا چلا ادھر اس محلے میں کس کا انتقال ہوا کس کا پتا نہیں چلا ہاں پتا چلا کہ اب کس طرح سے میں باخبر کروں کہ میں اس علاقے میں آ گیا ہوں آپ کا بھی نمبر آ سکتا ہے عزیزانِ ملدتِ سلامیہ صرف دوستروں کی مجدوں پر اٹھا کر کے خبرستان میں پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ہاں یہ ذمہ داری ہے کہ آج ہمیں یہ لے کے چل رہا ہے تو کل ہمیں آج ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں تو کل مجھے بھی دیکھ جایا جائے گا اسی اندھیری قبر میں مجھے بھی جانا ہے عزیزانِ ملدتِ گرامی صرف خوف کرو مسلمانوں خوف کرو خوف کرو عزیزانِ ملدتِ سلامیہ رمضان المبارک کا عدب کرو احترام کرو جس طرح سے اس کے روز فرض ہے ویسے اس کا احترام بھی ہم پہ لازم و سروری ہے مسلمانوں لیکن افسوس صد افسوس مسلمانوں روز فرض ہیں وہ نہ رہ رہے ہیں لیکن اس کا احترام بھی ہمارے دلوں سے جاتا رہا ہے عزیزانِ ملدتِ سلامیہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں اتنی بحیائیہ آگئی ہیں کہ ہم بالکل سرعام سرع بازار کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں مسلمانوں شرم کرو یہی وجہ ہے کہ تمہارے عزتیں ختم ہو گئی ہے تمہارے وقار ختم ہو گیا ہے عزیزانِ ملدتِ گرامیہ آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عدب اور احترام رمضان شریف کا عدب اور احترام کرنے سے فضیلت کیا ملتی ہے رتبہ کیا ملتا ہے ایک پنجابی ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ ایمانوارا نہیں ہے ایک پنجابی ہے رمضان المبارک اپنے چھوٹے سے بچے کو بازار میں لے کر ہاتھ پکڑ کر لے کر جاتا ہے مارکیٹنگ کرنے کے لئے جیسے عام طور پر مارکیٹ میں پہنچتا ہے وہ خریداری کرتا ہے اس کا بیٹا کہتا ہے کہ اببہ میں یہ سامان کھانا لینا چاہتا ہوں افتار کے موقع شاید جو بھی وقت رہا تو وہ مارکیٹ سے کھانے کا سامان لینا چاہتا تھا اس کے وجہ پنجابی نے اپنے بچے کو سامان دلایا سامان دلایا تو جو ہے جو کہا کہا کہ لے پکڑ اس کو گھر پہ چل کر کے کھانا عزیزانِ ملتِ سلام یہ لیکن وہ بچہ تھا چھوٹا تھا اس نے کیا کیا کہ وہی بھی وہ سامان بازار میں سوئے کھانے لگا وہ پنجابی دیکھتا ہے اس کو غصہ آتا ہے وہ جلال میں آ کر کہ اپنے بچے کو ایک تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی ہے مسلمانوں کے بازار میں رمضان کے مہینے میں ان کے سامنے تکھاتا پیتا نظر آ رہا ہے اللہ اکبر مسلمان وہ اس طرح سے احترام کر رہا ہے لیکن جب وہ مرا ہے تو مرنے کے بعد کسی نے اس پنجابی کو خواب میں دیکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس پنجابی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس سے پوچھا کیا حال ہے تو اس نے کہا بہت اچھا حال ہے بہت سکون سے رہ رہا ہوں وہ دیکھا دیکھنے والے نے کہ وہ جنت کی باغ میں ٹہل رہا ہے وہ پریشانے سے پوچھتا ہے رہے تو تو کافر تھا تو تو پنجابی تھا تو جنت میں کئی سے ٹہل رہا ہے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ میں کافر تھا میں کافر تھا میں پنجابی تھا میں مسلمان نہیں تھا میں جنت کیسے ملی تو اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنے بچے کے ساتھ میں مسلمانوں کے بازار میں رمضان کے مہینے میں ٹہل رہا تھا میرا بچہ کھانے کے سامان لے کر کے وہی رمضان کے ٹیم میں کھانے لگا تھا میں اپنے بچے کو وہی پہ ایک تھپڑ مارا تھا اور کہا تھا کہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چل رہا ان کا احترام کرو بازار میں کہیں پھلے عام کھانا پینا نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ ادا میری اتنی پسند آئی کہ آخر وقت میں مرنے سے پہلے پہلے مجھے توبہ نصیب ہو گئی میں مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کر کہ میں مرا اللہ نے مجھے اس کا انام یہ جنت عطا کر دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں عدب اور احترام کرنے کا یہ مقام ملتا ہے کہ مرنے سے پہلے کافر کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے تو ذرا سوچو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا کہ مسلمان جو ہے جس کے اوپر روزہ پھر ذہن نہ رہنے کے باوجود جو اس طرح سے اس کے تقدس کو پامال کر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر وقت میں ہم سے اور آپ کا ایمان چلا جائے اللہ و اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ و دعا ہے ہمیں رمضان اور رمضان کے عدب و احترام کی اہمیت کی توفیق و رفیق اطاف فرمائے میں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ اس کے احترام کی توفیق اطاف فرمائے اس کے روزے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تر رحمت کے تفیل اپنے شعائی رحمت میں مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مخشد و مغفرت فرمائے ہم سب کی گناہوں کو مہا فرمائے ہمارے مرحمین و مرحمات کی گناہوں کو مہا فرمائے ہم سب کی مغفرت فرمائے حضرت جندر فیدوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اتا فرما دے ہم سب کو نیکیوں کی توفیق و رفیق اتا فرما دے اس دورے پر فتن میں ہم سب کی جان مال عزت و عبرو بالخصوص ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما دے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین